ہلو جی اسلام علیکم ما یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش پاش ہوں گے تو ویلکم کرتی ہو آپ سب کو ایک برینڈ نیو ولوگ پہ تو آج میں پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اپنا ایک نیا روٹین لے کر تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے فلڈے روٹین شے کرنے والی ہوں تو امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے تو پلیز آخر تک اسکپ کیے بغیر ویڈیو کو ضرور انجوائی کیجئے اور آخر تک ویڈیو کو دیکھئے تو یہاں پر میں نے تقریباً اپنے سارے کام کر لیے ہیں اور اب کوکنگ کی طرف آتے ہیں تو دبوہر کی کانی کی تیاری کرتے ہیں تو یہاں پر میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بنگو بی کے ریسپی شے کرنے والی ہوں تو آج میں بنگو بی بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں بنگو بی کو کٹ کٹ کر رہی ہوں تو یہاں پر آپ لوگ اس طرح کٹ کر سکتے ہیں یا آپ لوگ کی مرضی جیسے آپ لوگ کٹ کرنا چاہے اس طرح سے آپ لوگ کٹ کر سکتے ہیں تو بنگو بی کو بھی میں نے پہلے سے ہی واش کر لیا ہے اور بعد میں اسے اس طرح سے کٹ کروں گی تو سارے بنگو بی کٹ ہو چکے ہیں اب ہم پیازوں کو میں اس طرح بارک بارک کٹ کروں گی جو میں نے دو عدد پیاز لی ہے پیازوں کو بھی میں اس طرح بارک بارک سلائزز میں اچھے سے کٹ کروں گی تو پیازوں کو بھی کٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کی فرائی کرنے کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے میں نے تقریباً ہاف گف کے قریب میں نے گی لی ہے ایک کو بھی ہم لوگ رکھیں گے تاکہ اچھے سے گرم ہو جائے جب گی کرم ہو جائے تو ہم اس میں دو عدد پیاز جو میں نے کٹ کٹ کر لی تھی وہ میں اس میں ڈالوں گی اور اسے تقریباً اچھے سے فرائی کروں گی تاکہ یہ اچھے سا گولڈن فرائی ہو جائے تو زیادہ دارک فرائی ہم لوگوں نے نہیں کرنا لائٹ سا ہم لوگوں نے گولڈن فرائی کرنا ہے تو یہاں تقریباً 80% تک پیاز فرائی ہو چکی ہے اب میں اس میں ایک ٹیبل سپون میں اس میں لحصہ ندرک کپیس شامل کروں گی اور اسے بھی اچھے سے پیازوں کے ساتھ اچھے سے فرائی کروں گی تو جب تک لحصہ ندرک کا پیسٹ فرائی ہو رہی ہے تو ساتھ ہی ساتھ پیاز بھی فرائی ہو جائے گا تو اس ٹائم پر میں اس کی اچھے سے بنائی کروں گی پانچ منٹ کے لیے تاکہ لحصہ ندرک کا پیسٹ بھی اچھے سے فرائی ہو جائے تو جب تک وہ دونوں چیزیں اچھے سے فرائی ہو رہی ہے ہم لوگ ٹوماتروں کی تیاری کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے دینے تر ٹیماتر لی ہے جس کو میں اچھے سے چوب کروں گی تو ٹیماتر بھی چوب ہو چکے ہیں اور ہمارا پیاس بھی فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک ٹیپل سپون بر کے زیرہ اور دنیا پیسا ہوا شامل کروں گی اور ساتھ میں جو میں نے ٹیماتر میں نے پیسٹ بنائی تھی وہ بھی اس میں شامل کروں گی اور اسے تھوڑا سا مکس کروں گی ٹیماتر کو بھی تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک شامل کروں گی ہاف ٹی سپون ہلدی اور ایک ٹی سپون میں اس میں سورپ مر شامل کروں گی تو اس میں میں زیادہ سپائسی سیٹ نہیں کروں گی اس کے فلیور میں ہی سے رکھوں گی بن گوبی کو تو ساتھ ہی ساتھ میں اس میں چار سے پانچ عدد میں اس میں ثابت کالی میر شامل کروں گی اور اس لئے اچھے سے اس کی بنائی کروں گی تاکہ اویل سپریٹ ہو جائے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لئے میں اس کی بنائی کروں گی تاکہ اچھے سے یہ اپنا اویل سپریٹ کر لیں تو اس ٹائم پر اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اب میں اس میں تین سے چار عدد میں اس میں آلو شامل کروں گی اور آلو کو بھی میں مسالے کے ساتھ توڑا سا فرائی کروں گی تو پانچ منٹ کے لئے اس کی بھی اچھے سے بنائی کریں گے ہم لوگ تو پانچ منٹ اچھے سے بنائی کرنے کے بعد اب ہم لوگ اس میں بنگو بھی شامل کریں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کریں گے اور اسے بھی پانچ منٹ کے لیے ہم لوگ اس کی بنائی کریں گے پانچ منٹ کے بعد پھر ہم اسے دم پر رکھیں گے جی تو جناب اس ٹائم پر پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب میں اس میں ہاف کپ پانی شامل کروں گی اور اسے میں 20 منٹ کے لیے دم پر رکھوں گی تاکہ آلو بھی کل جائے اور ساتھ میں بنگو بھی سوفٹ ہو جائے تو جب تک ہماری ہانڈی تیار ہو رہی ہے تو ہم ان برطنوں کو دوتے ہیں جو ہم لوگوں نے کوکنگ کے ٹائم یہ سارے برطن گندے ہو گئے ہیں اور اب میں اسے جلدی جلدی سے واش کروں گی تاکہ ساتھ ہی ساتھ ہمارا سارا کام بھی ختم ہو جائے اور ہماری کوکنگ بھی ہو جائے اور ہمارا سارا کام بھی ختم ہو جائے اگر اسے میں رکھ لیتی تو بعد میں پھر زیادہ برطن جمع ہو جاتا اس لئے میں ساتھ ہی ساتھ یہ سارے کام کرتے جاؤں گی تاکہ پھر زیادہ خواری کرنے کی ضرورت نہ پڑے جی تو جناب اس ٹائم پر سارے برطن دل جکے ہیں تو برطن دونے کے بعد اب ہم کاؤنٹر کی صفائی کریں گے تو ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ کام کرتے جائیں گے اسی طرح کی چند کو گندر نہیں رکھیں گے ساتھ ہی ساتھ کوکنگ کرتے وقت اگر ساتھ ہی ساتھ صفائی کی جائے تو وہ بہت ہمارے لئے زندگی آسان ہو جاتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ میں کاؤنٹر کو بھی اچھے سے کلین اپ کروں گی تاکہ پھر بعد میں زیادہ مشکل نہ ہو تو جب تک ہمارا بنگو بھی تیار ہو رہی ہے تو یہاں پر میں ہارس کے کمرے کی طرف آئی ہوں تو اب میں ہارس کے کمرے کی صفائی کروں گی تو یہ تو اتنا اپنے کمرے میں نہیں آتا سیاتھ اتر میرے ساتھ ہی ہوتی ہے تو لیکن صفائی تو کرنی پڑتی ہے تو آج میں نے سوچا کہ ہارس کے کمرے کی صفائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں اس کی بیٹ کو صحیح کروں گی اور اس کی پورے کمرے کی ڈسٹنگ کروں گی تو بیٹ شیٹ بھی صحیح کرنے کے بعد اب میں اس کی بیٹ کو اچھے سے صاف کروں گی تو بیٹ کو بھی اچھے سے صاف کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں کیڑکیوں کی طرف تو کیڑکیوں کو بھی میں اچھے سے صاف کروں گی جی تو جناب اس ٹائم پر پورے کمرے کی صفائی ہو چکی ہے اور میں نے پورے کمرے کی ڈسٹنگ کر لی ہے تو کمرے بھی صاف ہو گیا اور اب کانے کا ٹائم ہو چکا ہے تو چلے جی چلتے ہیں ہم لوگ اپنے بنگوبی کو دیکھتے ہیں کہ بنا ہے ابھی تک یا نہیں جناب اب میں نیچے آ گئی ہوں اور دیکھئے جی ہمارا زبردست سا بنگوبی بلکل تیار ہو چکا ہے اور سارا آلو بھی سوفٹ ہو چکا ہے تو اب میں اوپر سے تھوڑا سا کے اوپر میں تھوڑا سا ہاف ٹی سپون کے قریب میں اس میں گرم مسالہ ڈالوں گی ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا ہر دنیا اوپر سے ڈالوں گی اور تھوڑے سے سبس مرچ بھی تو اسے دو منٹ کے لیے بند کروں گی دو منٹ کے پاس ہمارا زبردست سا بنگوبی بلکل تیار ہو چکا ہے تو اس ٹائم پر میں نے ڈیش آؤٹ کر لی ہے اور کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے ساتھ میں میں نے تھوڑے سے سالات بھی تیار کیے ہیں تو یہ تھی آج کی میری ریسپی امید کروں گی کہ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پرسند آئی ہوگی تو یہ بنانے میں بھی بلکل آسان ہے زیادہ محنت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی یہ بلکل جلدی بن جاتی ہے صرف بیس منٹ ہی لگتے ہیں اس کو گلنے میں تو یہاں پر کھانا کھانے کے بعد اب یہ رات کا ٹائم ہے تو میں نے دوپہر کی کوئی خلپ نہیں لی تو یہ رات کا ٹائم ہے اب میں سارے برطنوں کو واش کروں گی برطن دونے کے بعد اب میں کچن کی کلیننگ کروں گی تو سب سے پہلے میں چلے کی صفائی کروں گی چلے کو بھی میں اچھے سے ساف کروں گی کیونکہ رات کو سونے سے پہلے ہی میں اپنے کچن کو ساف سترہ کر کے ہی سوتی ہوں تو اس طرح سب سے پہلے میں کپڑے پہ توڑا سا ڈش واشر ڈال کر میں اچھے سے چلے کو ساف کرتی ہوں پھر اس کے بعد نم کپڑے کے ساتھ توڑا ساف کرتی ہوں اس کے بعد پھر میں خوشک کپڑے اس پہ مار کر تو یہ بلکل ہمارا چلے ساف سترہ ہو جائے گا تو اس طرح روزانہ چلے کی کلیننگ کرنے سے ہمارا چلے پھر زیادہ گندہ نہیں ہوتا جی تو جناب اس ٹائم پر پورے چلے کی کلیننگ ہو چکی ہے اب میں یہاں پر پانی رکھوں گی پینے کے لئے تو رات کو ہی میں پینے کا پانی رکھ دیتی ہوں تاکہ صبح تک پھر ٹنڈا ہو جائے تو پانی وغیرہ بھی رکھ کر اب میں کاؤنٹر کی صفائی کرتی ہوں تو کاؤنٹر کو بھی میں اسی طرح ساف کرتی ہوں سب سے پہلے تورہ سا کپڑے پر لکویڈ ڈش واشر ڈار کر اس کو اچھے سے ساف کروں گی اور اس کے بعد پھر نم کپڑے کے ساتھ اس کی اچھے سے سفائی کروں گی تو اس طرح سے ہمارا کچن بلکل ساف سترہ ہو جائے گا جی تو جناب اس ٹائم پر میرا کچن بلکل ساف سترہ ہو چکا ہے اب ہم لائٹس کو بند کریں گے اور چلتے ہیں رومز کی طرف اور صبح پھر کچن سے ملاقات ہوگی تو یہاں پر رات ہو چکی ہے تو امید کروں گی آج کی یہ ولوگ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے خوش رہے اور دوسروں میں خوشیہ بانٹے اللہ حافظ